تو بڑھتے آنگے اب آت جمہ کشمیر کی ہم کر رہے ہیں تو جمہ کشمیر کی ایک اور بڑی خبر ہے جمہ کشمیر کے حوالے سے تو جمہ کشمیر اور لڈاک خائکوٹ کی جانب سے حکومت کو پٹکا لگائی گئی ہے خائکوٹ نے حکومت پر دس لاکھ روپے کا جرمانہ آئیت کیا ہے اور خائکوٹ میں کہا گیا ہے کہ زمینداروں سے جو زمین لی گئی ہے لیکن ابھی تک انہیں معوضہ نہیں ملا ہے معوضے سے غیر معینہ مدت تک محروم نہیں رکھا جا سکتا یہ عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے دراصل جو شمالی کشمیر کے کانلی بھاگ علاقہ ہیں وہاں پر جو کسان ہے زمیندار ہے ان سے زمین لی گئی ہے حکومت کی جانب سے گزشتہ کئی سالوں سے انہیں معوضہ نہیں ملا ہے جس کے بعد ہی اب حکومت کی جانب سے کوٹ کی جانب سے حکومت کو ایک فٹکا لگائی گئی ہے کہ اگر انہیں زمین ان سے لی گئی ہے لیکن گزشتہ کئی دہائیوں سے انہیں معوضہ نہیں ملا ہے جس کو لے کر حکومت کو فٹکا لگائی گئی ہے اور دس لاکھ روپے کا جرمانہ بھی آئیت کیا گیا ہے یہ معاملہ شمالی کشمیر کا ہے اور اپنے آپ میں ہم اس لیے ہے چونکہ جمہو کشمیر کے اندر حکومت کی جانب سے کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ زمینیں لی گئی اور مختلف پروجیکٹس بھی بنائے گئے لیکن پروجیکٹس بننے کے بعد بھی جس شخص سے زمین لی جاتی رہی ہے اس کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا نہیں ہوا اب جا کر اسی طرح کے ایک معاملے پر جو کہ کنلی باغ بارمولا کا تھا ہائی کوٹ نے گیر ضروری کانونی چارہ جوئی کے لیے حکومت پر جو یہ قیمت ہے دس لاکھ کی وہ آئیت کی ہے یعنی ایک طرح سے جرمانہ کہہ لیجئے اس کو اور جمہو کشمیر اور لڈاک ہائی کوٹ نے جب اس پر سماد کی کنلی باغ بارمولا کا معاملہ تھا تو دیہاتو کو کئی دہائیوں تک گیر ضروری کانونی چارہ جوئی میں گھسیٹ نے اور تقریباً چالیس سالوں سے حاصل کی گئی زمین کے معافضے سے محروم رکھنے کا الزام حکومت پر لگا ہے اور دس لاکھ روپے کا جرمانہ آئیت عدالت کی طرف سے کر دیا گیا ہے چیف جسٹس پنکج مطل اور جسٹس سنجے دھر کی دویزن بنچ نے اس معاملے کی سماد کی اور تشویشناک صورتحالی سے قرار دیا اور ریاست مکمل معافضہ ادا کیے بغیر نیجے زمین حاصل کر رہی ہے یہ کم سے کم اب عدالت کے اندر بھی کلیر ہوا اس کے علاوہ ریاستی حکومت سے یہ کہا گیا کہ اس قسم کی کاروائی یا کوئی بھی اگر اس طرح کا عمل ہوتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اور اسے گیر موینا مدد تک جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی یعنی زمین آپ نے تیس سے چالیس برس پہلے لی ہے لیکن معافضے کے لیے آج بھی وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں جن سے کسی سرکاری منصوبے کے لیے سرکاری کام کے لیے کسی پروجیکٹ کے لیے زمین لی گئی اب پرائیویٹ زمینیں لی جا رہی ہیں لیکن ویداؤٹ کمپنسیشن کا ذکر کیا گیا خصوصی بینچ کی طرف سے جس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت کی جانب سے اس معاملے پر اب تک کوئی زیادہ توجہ نہیں دی گئی ہے سیدھا سرینگر چلیں گے ہمارے ساتھ کشمی بیورچیف ہلال ہنجوری بھی اسی خبر پر جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ حلال جوائن کرنے کے لیے بڑا ایمپورٹنٹ معاملہ ہے حالکہ الگ الگ علاقوں کے اندر ہم دیکھتے تھے اس طرح کی شکایات آتی تھے لیکن کنلی باغ کا یہ جو معاملہ ہے اس کو کس اینگل سے دیکھا جائے کیا حکومت کی اصل میں جو لاپروہی ماضی میں رہی ہے موجودہ نظام کے اندر بھی چل رہی ہے اس کو ایک فٹکار لگی ہے اس اینگل سے بڑی بات مانت جائے یا پھر صرف ایک علاقے تک محدود کیا جائے چونکہ کنلی باغ کا ایریا تھا جہاں پر یہ کیس سامنے آیا تھا جس کے بعد ڈویزن بینچ نے اس کی سماعت کی ہے دیکھیں جیسا کہ یہ کہوت ہے کہ might is right لیکن آج جمعہ کشمیر کی حدود میں اس کہوت کو غلط طرح کیا جی بہرہ ملاقہ جو ایرہ ہے جہاں سے لینڈ ایکیسیشن ایکٹ کہتا ہے کہ رہائشی فالنی کی طاقتی کے لیے سرکار نے جو زمینے لوگوں سے حاصل کی تھی تو چالیس سال کے بعد آج ان لوگوں کو انصاف حاصل ہوا ہے کیونکہ سال انیس سو اٹھا تر کے اندر یہ زمینے میں کے مہینے میں ان سے لی گئی تھی اور ان کے ساتھ جو ایک کیش ریوارڈ تھا جو انہیں دینا تھا ماؤزے کی صورت میں وہ تیعب ہوا لیکن اس کے بعد انیس سو اٹھانوے میں پہلی قسط ان کو ملی اور انیس سو اٹھانوے کے بعد کوئی بھی قسط انہیں پرہم نہیں کی گئی حالانکہ اس زمین پر مانا جا رہا ہے کہ دیگر لوگ آرام سے رہ رہے ہیں جن کے لیے وہ کالنی وہاں پر بنائے گئی تھی لیکن جن کی یہ زمینیں تھی انہیں اپنے حق سے محروم رکھا گیا تھا اب جو ڈیویزن بینچ ہے جمہو کشمیر ہائی کورٹ کی جس میں یہاں کے جو چیپ جسٹس ہے ان کی سربراہی میں ایک بینچ نے اب فیصلہ دیا ہے اور جمہو کشمیر کی سرکار پر یا ریبنیو ڈیویزن بارٹمنٹ پر اس حوالے سے انہوں نے دس لاکھ روپے کا جرمہ اور اس طرح سے اس نے ہیسٹوری جیسے جن کہا جا سکتا ہے کیونکہ کانہ الباق بارہ مولاقہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے یہ پہلا جو کیس ہے وہ نہیں ہے کہ جہاں پر لوگوں کی جو جو پیسے تھے جو رکومات تھے جو ماؤزہ تھا وہ پینڈنگ تھا بلکہ بہت سارے جگہوں پر جہاں سرکار نے زمینے مختلف پنچائتوں کے تعمیر کے گھر دیا ہے جہاں سڑکین کی تعمیر کے لیے لیا گیا ہے جہاں پر ہسپٹلز اور سکولز کے تعمیر کے لیے لیا گیا ہے ایسے لوگوں کو آشوال سندھ دیا گئے ہیں انہیں امیدیں دی گئی تھی کہ انہیں ماؤزہ دیا جائے گا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ برسوں سے انہیں یہ ماؤزہ نہیں دیا جا رہا ہے لیکن آج جو انڈرے پرپورٹ کی جانب سے دیسجن آیا ہے اس ایک اگزامپل سیٹ ہو گئی ہے ان ڈیپارٹمنٹس کے لیے بھی کہ شاید اب ایسے لگے گئے جن کی زمینے الگ الگ چیزوں کی یا الگ الگ تعمیرات کے لیے لیے گئی ہیں انہیں بھی ماؤزہ دینے کے لیے اگزامپل سیٹ ہو گئی ہے کیونکہ اب یہی کرائیٹیریہ تقریباً ہر جگہ پر آئے گا اور اسی کرائیٹیریہ کے تحت انہیں بھی باقی کا جو ماؤزہ ہے وہ دینا ہوگا اور یہاں تک کہ ماؤزہ دینے کی بات ہوئی ان کیسیز میں بھی سیم سیچویشن بنتی ہے کوئی زمین ہے اور اس کے بعد وہ اس پر نہ ہاتھ رکھتے ہیں نہ صرف ہاتھ رہے ہیں بلکہ آنڈریبل کورٹ کا کہنا ہے کہ جس کسی کے پاس ملکیتی زمین ہے وہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے بنیادی حق ہے اور اس بنیادی حق کی حق تلفیز اور یہی وجہ ہے کہ آنڈریبل کورٹ نے ان پر یعنی سرکار پر جمعہ قسم کی سرکار پر جنہوں نے لیپو لیل کیا تھا ان کی ادائی میں ان رکومات کی ادائی میں کہ انہیں دس لاکھ روپے کا جرمانہ ادا کیا ہے میں نے پہلے کہا کیونکہ کانی الباہ علاقے کی جو کیس کی ندیت ہے والد ہے لیکن اسی طرح کے طرح پر کئی ساری زمینیں ہیں جو لی گئی ہیں دپارٹمنٹ آف ہیلس کی جانب سے دپارٹمنٹ آف سکول اپیٹیشن کی جانب سے دپارٹمنٹ آف آرین بی کی جانب سے اور بھی الگ رکھ دپارٹمنٹ سے جن کی جانب سے لوگ کی زمینیں لی گئی ہیں اور انہیں اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ انہیں معوضہ دیا جائے گا لیکن آج بھی وہ اپنے معوضہ کے لیے سرین اگر کی پریس کالنی ہو یا اپنے جو ان کی علاق کی جاتا ہوں وہاں پر وہ احتجاج کرتے رہتے ہیں اور اس ستحیسے سے کئی نہ کئی ان معاملات کا بھی کئی نہ کئی معاملہ جو ہے وہ اب ایکٹیو ہو گیا ہے اس وجہ سے کہ اب ان لوگوں کو بھی لگا ہوگا کہ جو عربل کورٹ کی جانب سے انصاف ان کے ساتھ کیا گیا ہے وہ اب ان کے حق میں بھی آئے گا حالانکہ یہ کیس جو ہے یہ صرف کانیل باغ بارہ بلا کا ہے جس پر یہ خیصلہ تنائے گا ہے لیکن اس کیسے دوسرے لوگوں کی امیدیں بڑھنے لگی ہیں شاید وہ بھی اب کورٹ کا روح کریں گے اور کورٹ سے ہی اس حوالے سے اپنا حق جو ہے وہ حاضر کریں گے مزید کسی پیش اپ پہ انکان ہے جبو کشمیر سرکار کی جانب سے اس طرح کی چیزیں کافی وقت سے دیکھی جا رہی تھی کیونکہ سرکار میں تھے مائد تھی اور طاقت تھی اور جو عام انسان ہے وہ سرکار کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا اور عام انسان جنہیں ذنی میں دی ہوتی تھی وہ ایسے دفاتر کی چکر کارتے تھے ان کے پیر جس سے دے لیکن انہیں یہ معاوضہ نہیں دیا جاتا تھا اور اسی بات کا سنگیدہ نوز دیکھے ہوئے آنریبل کورٹ نے کہا کہ یہ فنڈیمنٹل رائٹس کی خراب فرضی ہے اور اس کی بریات پر اب سرکار پر جربانہ آئیت کیا گیا ہے بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لئے ہلال سٹرنگر سے ہمارے ساتھ تھے اور بات اس کیس کے حوالے سے جس پر سرکار کو پھٹکار لگی ہے اگر دو لائنوں میں آسان لفظوں میں آپ کے سامنے رکھیں تو ہائی کورٹ کی طرف سے جو سماد کی گئی ہے جس لائن کو ٹوک کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ گیر ضروری کانونی چارہ جوئی ہوئی اور ایسے میں حکومت پر دس لاکھ کا جرمانہ آئیت کیا گیا اور جو کندلی باغ باراملا ہے یہاں کے جو گاؤں آسی ہیں جو لوگ ہیں کئی دہائیوں تک گیر ضروری کانونی چارہ جوئی میں گھسیٹنے کا ایک حکومت پر تو الزام لگا ہی لیکن اس میں اب جرمانہ بھی آئیت ہو گیا ہے تقریباً چالیس سالوں سے حاصل کی گئی زمین کا معافضہ نہ دینے یا معافضے سے محروم رکھنے کے لیے بھی حکومت کو پھٹکار لگی اور دس لاکھ روپے کا جرمانہ آئیت ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ چالیس سالوں بعد بلاخر جو ایک کیس عدالت کے سامنے تھا ان لوگوں کو گیر ضروری طریقے سے گھسیٹا گیا اور اب عدالت میں جہاں پر سماد ہوئی اور اس ماملی کی سماد چیف جسٹس پنکج مطل اور جسٹس سنجے دھر کی ڈویزن بینچ نے کی تو انہوں نے از خود مشاہدہ کیا کہ صورتحال جو ہے وہ تشویش ناک ہے اور یہ کیسز بہت ساری جگہوں پہ ہے لیکن کم سے کم ایک جگہ نورت کشمیر کے اندر ان لوگوں کو آج چالیس برسوں کی ایک طویل مدد کے بعد ہی لیکن انصاف